اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو جنابے والا خبر ہے بشرا بیغم کے حوالے سے یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان کی جانب سے بھی یہ بیان دیا گیا تھا کہ بشرا بیغم کی جو حالت ہے وہ خراب ہے بشرا بیغم کی وکلاہ کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی تھی داکٹر کے جانب سے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ بشرا بیغم کی جو حالت ہے وہ خراب ہے کیونکہ یہ الزام آئید کیا گیا تھا عمران خان اور بشرا بیغم کی جانب سے کہ جی ان کو زہر دیا گیا ہے سلو پوائزننگ ان کو دی گئی ہے تاکہ عمران خان کو بلیک میل کیا جا سکے اور عمران خان کو توڑا جا سکے اب ظاہر ہے عمران خان کو انتخابات میں یہ لوگ ہرا نہیں سکے پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کے باوجود عمران خان کو نہیں توڑا جا سکا عمران خان کو سزائیں سنائی گئیں عمران خان کو نہیں توڑا جا سکا تو اب آخری کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ بشرا بیغم کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا کر عمران خان کو توڑا جا سکے تو جنابے والا صورتحال یہ ہے کہ کل رات کو بشرا بیغم کی حالت اچانک سے خراب ہوئی اور ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ بشرا بیغم کے ساتھ ایک ڈاکٹر موجود رہتی ہے ہر وقت لیکن خبر یہ ہے کہ جی رات کو تقریباً گیارہ سوہ گیارہ وجہ کے قریب ایمبولنس بنی گالا پہنچی جبکہ بشرا بیغم کی فیملی کو یا بشرا بیغم کے وقلاء کو اس چیز کی خبر نہیں دی گئی لیکن خبر جب ان تک پہنچی تو وہ فوراً بنی گالا پہنچے لیکن صورتحال یہ تھی کہ جی ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا بلکہ ان کو باہر ہی روک لیا گیا تو بشرا بیغم کے حوالے سے مزید جو معلومات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایمبولنس کے ساتھ بہت سارے ڈاکٹرز بنی گالا گئے وہاں پر بشرا بیغم کا چیک اپ کیا گیا صورتحال یہ ہے کہ جی بشرا بیغم کو چیزٹ میں تکلیف ہے اور اس کے علاوہ سٹمک میں بھی ان کو پین کی شکایت تھی جس کے بعد عمران خان اور بشرا بیغم کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بشرا بیغم کا چیک اپ کرنے دیا جائے لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے ان کو کسی بھی قسم کی سہولت نہیں دی گئی بلکہ ان کو یہی کہا گیا کہ جی حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر ان کا ٹریٹمنٹ کروائے گی عمران خان نے یہ بازے طور پر کہا تھا کہ جی انڈوسکوپی جو ان کی کروانی ہے وہ شوکت خانم کے ہاسپرل سے کروائی جائے یا اس حسطال سے کروائی جائے جو کہ بشرا بیغم اور عمران خان جس کے حوالے سے کہیں گے لیکن پھر بھی ان کی کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں مانی گئی جو بشرا بیغم کے وکیل ہیں نعیم پنجوتا ان کی جانب سے یہ واضح طور پر بات کی گئی ہے کہ جی وکلاہ کو بشرا بیغم سے نہیں ملنے دیا گیا اور کچھ ڈاکٹرز تھے جو رات کو آئے ایمبولنس کے ساتھ وہ بشرا بیغم کو چیک اپ کرتے رہے کیونکہ یہ چیز واضح ہے ریپورٹس کے اندر بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بشرا بیغم کا جو سٹمک ہے اس کے اندر زخم پایا گیا ہے وہاں پر انفیکشن بھی پایا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کی حالت بھی مزید خراب ان کا جو ان کی رنگ ہے وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی سہولت بشرا بیغم کو نہیں دی جا رہی ظاہر ہے وہ ہی سارے اس معاملے کے اندر ملوث ہے کیونکہ عمران خان کو بلیک مل کرنا ہے عمران خان کو توڑنا ہے لیکن اس کے باوجود اب تک عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر اپنے سٹانس پر کھڑے ہیں اپنے بیانی کے پر کھڑے ہیں تو عمران خان نے بھی اس حوالے سے واضح طور پر بات کی تھی کہ اگر بشرا بیغم کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار جنرل آسم منیر ہوں گے کیونکہ بشرا بیغم کو سزا دلوانے کے اندر جنرل آسم منیر ہے یہ عمران خان میں واضح طور پر بات کی تھی تو اب دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ بشرا بیغم کی طبیعت کافی ناساز ہے اور جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ان کے گھر کے اندر یعنی ان کو ایک کمرے کے اندر باؤنڈ کیا گیا ہے لطیب خوصہ کی جانب سے بھی یہ بات واضح طور پر کی گئی کہ میں جب ان سے ملنے گیا ان کو صرف اور صرف ایک کمرے تک باؤنڈ کیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں کھڑکیوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے اور وہاں پر شیکیورٹی فل انہوں نے وہاں پر رکھی ہوئی ہے اور تاکہ بشرا بیغم کو ہر طرح سے بلیک میل کیا جا سکے تو جناب پر والا یہ صورتحال ہے جب سیاسی قیدی بنائے جائیں تو ظاہر ہے اس حکومت میں تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں جس طرح امران خان کی بیغم کو تنگ کیا جا رہا ہے ظاہر ہے یہ اسی لئے کیا جا رہا ہے کہ جی امران خان کو توڑا جا سکے لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسے پہلے کبھی بھی نہیں کیا گیا ایک طرف مریم نواز یہ کہتی ہے جی کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تو میں فرائنگ پینٹ سے اپنے کپڑے اسری کرتی تھی مجھے کوئی سہولت وہاں پر میسر نہیں تھی لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تحریک انصاف کی طرف جو کچھ تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کو ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے اور آلیہ حمزہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو وہاں پر ملیریا کی شکایت ہے کہ ان کو ملیریا ہو چکا ہے وہاں پر لیکن کسی بھی قسم کے ان کو سہولت نہیں دی جا رہی اسی طرح سنم جوید ہوں تحریک انصاف کی بہت ہی خواتینی سوکر جیل کے اندر موجود ہیں ان کو کسی بھی قسم کا وہاں ریلیف نہیں دیا جا رہا بلکہ ان کو بیس بیس بائیس دنوں کا ریمانڈ دے دیا جاتا ہے ان کا تو وہ دوبارہ سے ان کو قیاد کر لیا جاتا ہے تو اسی طرح ہم بشرا بیغم کی حالات ہیں تو مریم نواز کو سوچنا چاہیے جو کہ خود خاتون ہیں لیکن اب تک انہوں نے تحریک انصاف کی کسی بھی خاتون کے لیے کوئی بات نہیں کی الٹا ان کے اوپر سختی پڑھا دی گئی ہے تو جنابی والا اس کے علاوہ غریدہ فاروقی جن کو تمغہ امتیاز دیا گیا وہ بھرپور طریقے سے بشرا بیغم کی حبالے سے کیمپین چلا رہی ہیں ایک طرف بشرا بیغم کی جان کو خطرہ ہے اور دوسری طرف یہ وہ صحافی ہیں جی جو خود کو کہتے تو صحافی ہیں لیکن اصل میں یہ مسلمی قنون کے ترجمان ہیں انہوں نے بشرا بیغم کی جو بیماری ہے ان کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا جی بشرا بیغم جو ہیں وہ بہت زیادہ کرکرے کھا رہی ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں اچار کھا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو سٹمک کے اندر پین ہے تو جنابی والا یہ اس وقت صحافت کا میار ہے کہ وہ دوسرے کی بیماری کا مزاک اڑا رہے ہیں جبکہ ریپورٹس کے اندر یہ چیز واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ جن کے میدے کے اندر زخم ہے اور ان کی چیسٹ کے اندر بھی تکلیف ہے یہ ایک کمپلین بشرا بیغم کی جانب سے بار بار کی جا رہی تھی تو یہ ہے پاکستان کے صحافی جن کو پاکستان کے اندر دھاندلی نظر نہیں آ رہی بیڈ گورننس نظر نہیں آ رہی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ انپلیشن کھاں پر پہنچ گیا ان کو صرف اور صرف اس وقت جو ہے ترجمانی کرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے اور جس طرح انہوں نے دھاندلی کو بھی ڈیفینڈ کیا جس طریقے سے یہ غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو جناب بارے ان کو صحافی تو نہیں ہم کہہ سکتے اب ان کو جو کہا جاتا ہے وہ میں اس ویڈیو کے اندر لفظ بول نہیں سکتا تو یہ ہے جی پاکستان کے درسیاست اور اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بڑے ہی اگریسیو موڈ میں آ چکے ہیں کیونکہ علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی اور یقیناً عمران خان کی جانب سے یہ عواضی طور پر بات کی گئی تھی کہ جی اگریسیو ہو کر کھیلیں تو علی امین گنڈاپور نے جناب یہ عواضی طور پر بات کر دی ہے کہ جی وہ ایز ای سی ای ایم اب تمام صبحوں کے اندر جائیں گے وہاں پر جلسے جلوس کریں گے اور وہاں پر جو اپنے مطالبات ہیں وہ رکھیں گے اور اپنے مطالبات کو منوائیں گے بھی اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا کہ جی کے پی کے اندر بھی الیکشن ہوئے لیکن ہم نے تو کسی صورت کوئی وہاں پر رکاوٹ نہیں ڈالی ہم نے پولس سے یہ کہا کہ جی ہمارے مخالفین ہیں ان کو گرفتار کر لیں یا پولنگ سٹیشن کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کریں یا جو پولنگ گیجٹ سے ان کو باہر نکال دیں لیکن کے پی کے اندر تو ایسی کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی اس کے علاوہ باجوڑ کے اندر تحریک انصاف کو وہاں پر شکست ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اس کے علاوہ علی امین گنڈابور کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص باجوڑ کے اندر کامیاب ہوا ہے یعنی جو تحریک انصاف کا کارکن شہید ہوا تھا اس کا بھائی انتخاب لاتا تھا جس کو تحریک انصاف کے جانے سے ٹکٹ نہیں دیا گیا کہ وہ وہاں پر تحریک انصاف کا جھنٹا استعمال کر رہا تھا اور اس کے علاوہ عمران خان کی تصویر کا استعمال کیا جا رہا تھا ووٹ لینے کے لیے لیکن اس کے باوجود ہم نے وہاں پر کوئی کاربائی نہیں کی بلکہ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں حالانکہ یہ غلط ہے لیکن ہم نے پھر بھی کی ہے اس کو ایک اپین کرنے کی اجازت ہی ہم نے تو کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی اس کے علاوہ جو علی امین گنڈابور نے جو امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ ہمارا لیڈر جو ہے اس وقت جیل کے اندر ہے جالی پچوں کے اندر جیل میں ڈالا گیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ چیزیں ہماری برداشتیں باہر ہوتی جا رہی ہیں جو کچھ آپ نے دو سال کے اندر کیا ہم لوگوں نے خاموشی سے فیس کیا اب آپ دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں تو اب ہماری جو برداشت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اب ہم حکومت میں ہیں اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بیسے اگرامات اٹھا لیں جس سے پاکستان کے اندر حکومت نہ چل سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر کے آپ پاکستان چلا لیں گے اس کا جواب نہیں اس کے علاوہ رانہ صنع اللہ کی جانب سے بھی عمران خان کی جو بہادری ہے اور مزاہمت ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے رانہ صنع اللہ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جی عمران خان کو ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اتنی مزاہمت کر سکیں گے لیکن عمران خان نے مزاہمت کر لی اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم اتنے عرصے سے مضامت کرتے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان نے جو مضامت کی ہے لوگوں کو ویسے ہی مضامت سے محبت ہے تو عمران خان نے جو کر دیا ہم یہ سمجھ دیتے کہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں لیکن ہم مان گئے جی کہ عمران خان نے مضامت کی ہے تو جناب جب عمران خان کے مخالفی عمران خان کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیں اور یہ تسلیم کرنا شروع کر دیں کہ عمران خان کو توڑنا مشکل نہیں ہے اور عمران خان نے جس طرح مضامت کی ہے تو جناب ایک چیز یاد رکھیں یہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست نہیں چل سکتی تو جناب یہ ہے پاکستان کے حوالے سے اپ ڈیٹ اور اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کارخان نے چل نہیں رہے کوئی ملک ہماری مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سعودی عرب نے پانچ عرب ڈالر کا جو ہے کرز تو دے دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ واپس کون کرے گا کیونکہ اس سال پاکستان نے تقریباً چوبیس عرب ڈالر واپس کرنا ہے اب دیکھتے ہیں وہ کہاں سے نکالا جاتا ہے کیونکہ فیلحال پٹرول بھی مہنگا ہے بجلی بھی مہنگی کر دی گئی ہے گیس کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر کارخانیں نہیں چل رہے کاروبار نہیں چل رہا صرف اور صرف سارا فوکسی ہے کہ جی عمران خان کو تنگ کیا جائے عمران خان کو پاکستان کے سیاست سے باہر کیا جائے اور اگر عمران خان کو نہ توڑا جا سکے تو عمران خان کی گھر والوں کو تنگ کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ کس حد تک جاتی ہے باغی اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہم یوں ناصر ہو والسلام